بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامیک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی تو پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضراء دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حسوسی تو پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ صبح اکتے ہی ایک صورت مبارکہ پڑھنے کا عمل ہے آپ چاہے تو یہ عمل فجر کی نماز کے بعد کر لیں اور اگر آپ کو فجر کی نماز کے بعد وقت نہیں ملتا تو دوپہر بارہ وجہ سے پہلے پہلے آپ یہ عمل کر لیں یعنی صبح کے اوقات میں اور انشاءاللہ تعالی یہ صورت مبارکہ پڑھنے سے آپ دیکھیں گے کہ سارا دن آپ بہت خوش رہیں گے اور آپ کی جو خواہشات کی تکمیل ہے وہ انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگی سارے دن کی ضروریات کے لیے صرف یہ ایک صورت مبارکہ ہی کافی ہے اور جس دن بھی یہ صورت مبارکہ پڑھی ہے اللہ پاک نے اس کو خوشحالی کا مو ضرور دکھایا ہے آپ نے یہ صورت مبارکہ کوشش کرنی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھنی ہے بلا ناغہ پڑھنے کی عادت ڈالنے تسلسل سے پڑھیں کیونکہ کوئی بھی عمل پور تاثیر اس وقت ہوتا ہے جب وہ تسلسل سے کیا جاتا ہے تو اگر آپ مسلسل یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کچھ ہی عرصے میں آپ کو خوشحالی کے آثار اخت زبردست قسم کے نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور ویسے تو یہ عمل ایسا ہے کہ آپ کو پہلے دن ہی اس کے اثرات نظر آئیں گے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یا تو فجر کی نماز کے بعد باوضو حالت میں باوضو حالت میں ہونا شرط ہے اس عمل کی آپ نے فجر کی نماز کے فوراں پاک پڑھ لیں ایک بار آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے قرآن پاک کی سورہ یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پوری پڑھ لیں شروع سے لے کے آخر تک اور اول اور آخر اس کے آپ نے تین تین بار درود پاک پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز میں پڑھتے ہیں اور اگر درود ابراہیمی نہیں آتا تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ نے اول اور آخر درود پاک ضرور پڑھنا ہے کیونکہ کسی بھی عمل کے آخر میں یا دعا کے اول اور آخر میں اگر درود پاک نہیں پڑھا جاتا تو وہ عمل زمین و آسمان کے درمیان مولک رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ تک شرف قبولیت تک نہیں پہنچ پاتا تو ضرور آپ ہر عمل کے آخر میں اول اور آخر اول اور آخر آپ درود پاک ضرور پڑھا کریں یہ ہر بار بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا لیکن پھر بھی میں ضرور بتاتی ہوں تاکہ آپ کو یاد دہانی ہوتی رہے تو یہ عمل آپ کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ضروریات اللہ پاک غیب سے پوری فرمائیں گے اور آپ کے دن بھر کے جو کام ہیں ان میں اتنی آسانی اللہ پاک ویدہ فرما دیں گے کہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ کم وقت میں سب کام نمٹ جائیں گے اور آپ کے پاس آرام کا وقت بھی بہت سارا بچ جائے گا تو اپنے کاموں میں آسانی کے لیے ان کو بہو بھی سر انجام دینے کے لیے صبح کے وقت ایک بار سورہ یاسین پڑھ لیں اللہ پاکہ کی دن بھر کی ضروریات پوری فرما دیں گے اور اگر آپ شام کے وقت بھی مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز ہونے سے پہلے پہلے بھی ایک بار سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی صبح تک کی پوری رات میں صبح تک کی تمام ضروریات اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو کسی کی مختاجی نہیں رہے گی آپ کے تمام کام غیب سے ہوتے چلے جائیں گے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو مریاج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ